موسیقی ساتھ ہی دیش کی پردان منتری موڈیز لے کر بولیوڈ کے ستارے بھی نیرچ چوپڑا کو شب کامنا ہے اور بدائی دیتے نظر آ رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ کے پانی پت کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آنے والے نیرچ آج دیش کے سب سے چہیتے انظار بن چکے ہیں سوشل میڈیا پر انہی کا نام گونج رہا ہے اور کوئی ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ ہی یہ پتہ چل گیا ہے کہ نیرچ چوپڑا کو بولیوڈ میں سب سے اچھے سٹار کون لگتے ہیں ساتھ ہی اگر ان کی کبھی بائیوپک بنتی ہے تو وہ اپنی بائیوپک میں کس کو دیکھنا پسند کریں گے تو بولیوڈ میں بائیوپک پر فلمیں پچھلے کئی سالوں سے بن رہی ہیں وہیں فلموں کے ذریعے لوگ کھلاڑیوں اور دوسرے بڑے لوگوں کی زندگی کے باہر میں بھی جان پاتے ہیں اب نیرچ چوپڑا کے گول جیتنے کے بعد سے ہی سوشل میڈیا پر یہ کہا جانے لگا ہے کہ ان کی بائیوپک کے لئے کئی ستارے تیاریاں کر رہے ہیں لیکن اس سے بیچ نیرچ چوپڑا کے کچھ پرانے انٹریویوز وائرل ہو رہے ہیں ایسے میں سال دوہزار اٹھرہ کا ایک انٹریویو کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں پوچھا گیا تھا کہ اگر جیبلین پر کوئی فلم بنتی ہے تو کون سا بھینیتہ ان کے کردھار کو اچھے سے نبا سکتا ہے اس پر نیرچ نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ویسے تو ہریانہ کے رندی بھوڑا بھی کافی اچھا کام کر لیں گے اس کے لئے وہ انہیں اکشے گمار بھی کافی پسند ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ نیرچ چوپڑا کی جیت پر ان کے دونوں ہی پسنددہ کالاکاروں نے جم کر بدھائی بھی دے دی ہے اکشے گمار نے انہیں بدھائی دیتے ہوئے لکھا یہ گولڈ ہے نیرچ چوپڑا اس جیت کے لئے آپ کو دل سے بدھائی آج آپ کروڑوں لوگوں کے خوشی کے آنسو کے ذمہ دار ہو چکے ہیں وہیں آپ کو بتا دیں کہ رندی بھوڑا نے بھی ان کو ہریانوی میں بہت اچھا میسیج لکھ کے دیا اور بدھائی دی اس کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ بولی وڈ کے دوسرے ستارے جیسے کپل شرما روینا تنڈن تاب سپننو ووشیق بچن لطا مانگیشکر نے بھی نیرچ چوپڑا کو جیت کی بدھائی دی ہے ایکس نے لائف کی رپور